ہلو فرینڈس آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی ٹیسٹی ہیلڈی راجستان کی فیمس کڑھی کی ریسیپی آج ہم بنانے والے ہیں بہت ہی ٹیسٹی آلو پیاش کی کڑھی جسے بنانا بہت ہی سمپل ہے اور ساتھی یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے تو چلی فرینڈ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آتی ہے آپ کے لئے ہیلپ فل ہوتی ہے تو لائک شیئر کیجئے گا ویڈیو کو اور اگر چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو ضرور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا تو چلی فرینڈ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو فرینڈز کڑھی بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے دہی یا پھر چھاچ میں نے یہاں پر لیا ہے آدھا لیٹر چھاچ آپ چاہیں تو دہی کا یوز بھی کر سکتے ہیں اگر آپ دہی کا یوز کر رہے ہیں تو آپ کوانٹیٹی تھوڑی کم رکھیے گا ایک باؤل جو دہی ہے اس کا یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر چھاچ کا یوز کیا ہے اس لئے آدھا لیٹر لی ہے تو یہاں پر میں نے اسے لے لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہاں پر بیسن بیسن آپ کو اس میں چھان کر کے ڈالنا ہے میں نے یہاں اس میں تین چمچ بیسن کا یوز کیا ہے تو بیسن کو میں نے پہلے ہی یہاں پر چھان لیا تھا تو یہاں پر بیسن کو ہم بہت ہی اچھے سے اس میں مکس کریں گے کسی بھی طرح کے کوئی لمس نہیں رہنے چاہیے تو قریباً آدھا منٹ میں اسے یہاں پر بہت ہی اچھے سے ملا لوں گی اس کے بعد ہی ہم آگے کا پروسس کریں گے تو یہ دیکھیں اچھے سے میں نے اسے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے بہت ہی اچھا کلر آیا ہماری کڑھی کا اس لیے ہمیں آپ پر ڈال رہے ہیں اس میں تھوڑی سی حلدی اور ساتھ ہی ڈالا ہے یہاں لال مرچ پاورڈر یہاں پر آپ کو سمپل لال مرچ کا یوز کرنا ہے کشمیری لال مرچ نہیں ڈال لیے کیونکہ یہاں پر ہم تیکھے پن کے لیے اس میں مرچ ایڈ کر رہے ہیں ان کو بھی ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک تو فرنس کئی لوگ یہ سمانتے ہیں کی جو دہی ہوتا ہے اس میں اگر ہم اس طرح سے نمک ڈال کر کے رکھتے ہیں اور بعد میں پکاتے ہیں تو جو ہماری کڑھی ہے وہ فٹ جاتی ہے لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا آپ ایک بار اس طرح سے ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا جو کڑھی ہے وہ آپ کی بہت ہی تیسٹی بنے گی تو ان کو ایک سائیڈ رکھ دیتے ہیں اور اب میں نے یہاں پر کڑھائی چڑھا دیئے کڑھائی میں ڈالا ہے یہاں پر کوکنگ آئل آئل جب ہمارا اچھے سے گرم ہو جائے گا تب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہاں پر ایک چمچ جیرہ ساتھ ہی ڈالیں گے ایک چمچ رائی اور ساتھ ہی ڈالیں گے ایک ہری میٹ جسے بلکل بارک بارک یہاں پر کٹ کیا ہوا ہے میں نے چار سے پانچ اس میں ڈالی ہے کالی مرچ اس طرح کے جو کھڑے مسائلے ڈالتے ہیں اس سے ہماری کڑھی بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے اور اب میں نے یہاں پر اس پر ایڈ کر دیئے ہیں دو پیاج جسے یہاں بارک بارک چاپ کر لیا ہے پیاج کی کڑھی بنا رہے ہیں آلو کے ساتھ تو پیاج کا اچھے سے ڈالنا ضروری ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑی سی ہنگ اور ساتھ ہی ڈالیں گے یہاں پر ہم آدھے چمچ سے بھی کم سونف سونف کا ٹیسٹ اس میں بہت ہی اچھا لگتا ہے ساتھ ہی ڈالیں گے ہم اس میں میتھی دانا میتھی دانا یہاں پر آپ کو بہت ہی کم کانٹیٹی میں ڈالنا ہے بلکل زیادہ نہیں ڈالنا ہے اگر آپ بہت زیادہ ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے نہیں پکائیں گے تو اس کا تھوڑا سا کڑواپن آپ کو فیل ہو سکتا ہے تو یہاں پر ان ساری ہی چیزوں کو میں اچھے سے پکا لوں گی جب تک کہ اس کا کلر براون نہ ہو جائے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے آٹھ سے دس کڑی پتے کڑی بنا رہے ہیں تو کڑی پتوں کا ڈالنا بہت ہی ضروری ہے اس سے اس کا فلیور بہت بڑھ جاتا ہے تو یہاں پر میں اسے قریباً ایک سے دو منٹ اور پکا لوں گی تاکہ کوئی بھی چیز اس میں کچھی نہ رہ جائے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہاں پر بلکل بارک کٹے ہوئے آلو تو یہاں پر میں نے چھوٹے پیسز میں کٹے ہوئے آلو لیے ہیں اگر آپ کے پاس یہاں پر boil آلو ہے تو آپ اس کا بھی اس میں use کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں نے بلکل بارک کٹے ہوئے آلو ہی لیے ہیں تو اب یہاں پر ہم اسے mix کر کے قریباً دو سے تین منٹ کے لیے ڈھک کر کے پکا لیں گے جس سے کی آلو جو ہے وہ کافی زیادہ soft ہو جائے تو میں نے دو سے تین منٹ اسے پکا لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آلو ہمارے اچھے سے پک چکے ہیں اب ہم اس میں add کریں گے باقی کے مسالے تو یہاں پر میں نے ڈالا ہے نمک نمک ہم تھوڑا کم ہی ڈالیں گے کیونکہ ہم نے وہاں چھاچ میں بھی نمک ڈالا ہے اور ساتھ ہی ڈالا ہے ایک چمچ دھریاں اور آدھا چمچ red chili powder اور تھوڑا سا خلدی powder ان سارے ہی مسالوں کو ہم یہاں پر mix کر لیں گے اور قریباً آدھا منٹ اور پکا لیں گے جس سے کی جو مسالے ہیں وہ اچھے سے تیل چھوڑنا شروع کر دیں اور اس کے بعد ہم add کریں گے جو ہم نے یہاں پر دہی تیار کر کے رکھا ہے وہ ایک بار میں اسے اچھے سے چلا لوں گے کیونکہ اس میں بیسن add کیا تھا بیسن جو تھوڑی دیر بعد وہ تلی میں بیٹھ جاتا ہے تو ہم اسے بہت اچھے سے ہلا کر کے اس میں ڈالیں گے تو آپ کو ڈالتے وقت جو دھیان رکھنے والی بات ہے وہ یہ کہ آپ ایک ہاتھ سے اس چھاچ کو ڈالتے جائیے گا اور دوسرے ہاتھ سے ہم اسے لگاتار چلاتے جائیں گے آپ کو اسے بلکل بھی ڈالنے کے بعد چھوڑنا نہیں ہے ہم اسے جب تک چلاتے جائیں گے جب تک کہ اس میں اچھے سے boil نہیں آجاتا تو یہاں پر ابھی اس کی thickness بہت زیادہ ہے تو میں نے ایک باول پانی کا اس میں اور use کیا ہے اور اب ہم اس کو gas کی flame فل کر دیں گے اور فل کر کے لگاتار چلاتے رہیں گے جب تک کہ اس میں اچھا سا اُبال نہیں آجاتا کڑھی بناتے وقت سب سے ضروری چیز آپ کو یہی دھیان رکھنی ہے کہ اگر آپ اس میں boil آنے سے پہلے اسے چھوڑ دیں گے یا اسے چلائیں گے نہیں تو اس اسٹیج پر جو ہمارا دہی ہے یا پھر چھارچ ہے جس کا بھی use آپ کر رہے ہیں وہ بلکل فٹ جائے گی اور اس کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا تو یہاں پر آپ کو اسے لگاتار gas کی flame فل کرتے ہوئے چلاتے رہنا ہے جب اس میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہلک ہلکا boil آرنا شروع ہو گیا ہے تو اب ہم ہم اسے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ سکتے ہیں یہ دیکھئے تو اس اسٹیج پر آپ یہاں gas کو کم کر دیجئے گا فل gas ہمیں نہیں رہنا ہے اور اب ہم اسے یہاں پر half ڈھک دیں گے پورا نہیں ڈھکنا ہے اگر آپ پورا ڈھک دیں گے تو جس طرح سے دودھ اوپن کے باہر آ جاتا ہے اس طرح سے ہماری کڑھی بھی یہاں پر اوپن کے باہر آ جائے گی تو ہمیں اس طرح سے آدھائی سے ڈھک دینا ہے اور قریباً یہاں یہاں پر 15 سے 20 منٹ ہمیں اسے پکانا ہے تو 15 سے 20 منٹ ہو چکے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کڑھی کی تھکنیس بھی بڑھ چکی ہے اور ہماری کڑھی جو ہے وہ بن کر کے تیار ہو چکی ہے تو فرینڈز یہاں پر کڑھی کو ہم جتنا اچھے سے بوائل کرتے ہیں اس کا ٹیسٹ اتنا ہی زیادہ اچھا آتا ہے تو قریباً یہاں پر آپ کو 15 سے 20 منٹ اسے بوائل کرنا بہت ہی ضروری ہے تو یہاں پر کڑھی ہماری پک چکی ہے گیس میں بند کر دیتی ہوں اور اسے ڈھک کر کے ہم سائیڈ میں ایک طرف رکھ دیتے ہیں کیونکہ ابھی اس کا پروسس باقی ہے تو یہاں پر کڑھی کو اور زیادہ ٹیسٹی بنانے کیلئے تیار کرتے ہیں اس کا تڑکہ تڑکے سے کڑھی کا سواد کئی گناہ بڑھ جاتا ہے تو تڑکے کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے دیسی گھی آپ کوشش کیجئے گا کہ آپ کو یہاں پر دیسی گھی کا ہی use کرنا ہے جائے گی تب ہم ڈال رہے ہیں اس میں ہنگ کڑھی کے جو تڑکے میں ہنگ ڈالنا بہت ضروری ہے اس سے بہت ہی اچھی خوشبو بھی آتی ہے اور ٹیسٹ بھی آتا ہے ساتھی ہم ڈالیں گے اس میں آدھے چمچ سے بھی کم یہاں پر جیرہ کیونکہ جیرے کا تڑکہ ہم پہلے لگا چکے ہیں اس لیے تو یہاں پر اچھے سے گھی گرم ہو چکا ہے میں نے اس میں یہاں پر ڈالی ہے تین سے چار کھڑی لال مرچ اور گیس کر دیا ہے میں نے بند آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر گھی بہت اچھے سے گرم ہو چکا ہے اور تھوڑا سا میں نے یہاں پر ڈالا ہے کشمیری لال مرچ تاکہ جو کڑھی ہے اس میں بہت اچھا کلر آئے اور قریبا یہاں تین سے چار ٹیبل سپون کے برابر میں نے ڈالا ہے اس میں پانی تاکہ جو گھی ہمارا وہ بلکل بھی جلی نہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر ہمارا گرم جو ہے یہ تڑکہ تیار ہو چکا ہے اس تڑکے کو ہم ایڈ کر دیں گے ہماری کڑھی میں تاکہ اس کا رنگ اور اس کی خوشبو دونوں ہی بہت ہی اچھے آ جائے گی کیونکہ گھی کا جب تڑکہ ہم کڑھی میں لگاتے ہیں تو وہ اس کے فلیور کو بہت ہی زیادہ بڑھا دیتا ہے اور ساتھ ہی کشمیری لال مرچ کا ہم نے یہاں پر use کیا ہے تو اس سے جو ہماری کڑھی ہے اس کا کلر بھی بہت ہی اچھا آ جائے گا اور سب سے اینڈ میں یہاں پر میں نے ڈالا ہے فریش ہرا دھنیا تو یہاں پر دھنیا سے جو کڑھی کا لک ہے اور ٹیسٹے وہ اور بھی اچھا ہو جائے گا تو بس فرینڈ تیار ہے ہماری گرما گرم آلو پیاش کی کڑھی جو کی دیکھنے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ٹیسٹی نظر آ رہی ہے تو کھانے میں تو یہ اور بھی زیادہ آپ کو ٹیسٹی لگنے والی آپ چاہیں تو اسے پڑھی یا پراتے کے ساتھ انجوئے کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو یہ باٹی کے ساتھ یا پھر چاول کے ساتھ بھی انجوئے کی جا سکتی ہے تو آپ ایک بار اپنے کچن میں اس طرح سے کڑھی ضرور بنائیے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور فرینڈ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تھوڑی بھی اچھی لگی تو ضرور ویڈیو کو نوٹیفکیشن ٹائم پر مل پا ہے اور آپ کے کام آ پا ہے تو فرینڈز ملتی ہوں آپ سے نیکس ریسیپی میں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے تل دین بائی بائی